کرونا سے خوف زدہ فضاؤں میں محبتوں کا چھڑکاؤ کرتے اور غریبوں کا درد بانٹتے سرفروش کون ہیں جو کبھی ہنومان مندر کبھی شیرہ وطی ماتا کبھی عوامی چرچ کبھی گردوارہ کے بامو در پر انسانیت دشمن جرسوں میں کی پناہ گاہوں کو عدویار سے تباہ کرتے نظر آتے ہیں تفصیلات محمد عباس قازمی کس رپورٹ میں ایسے حالات میں جب کرونا وائرس کے خوف نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے عالمی لاکڈاؤن کے سبب دنیا گھروں میں مقید ہو چکی ہے اروس البلاد کراچی میں سیاہ وردیاں پہنے بے خوفی سے سپرے کرتے ہوئے کچھ جوان ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید انہیں وائرس پھیلنے کی اطلاع ہی نہیں ملی ایسے وقت میں جب ہر انسان دوسرے انسان سے وائرس کے خوف کے سبب کراہت کرتے ہوئے دوری اختیار کیے جا رہا ہے یہ جوان بلا تفریق مذہب مسلک نسل برادری عقیدہ انسانوں کی بھلائی کے لیے لپکے چلے جا رہے ہیں یہ مختار فورس کراچی کے والنٹیرز ہیں جو اپنے کمانڈر اسکری رزازہدی اور ڈپٹی کمانڈر زین رزازہدی کی قیادت میں وہاں وہاں جا رہے ہیں جہاں جہاں شیطانی وائرس کی موجودگی کا شبہ ہے وہ کراچی جسے فرقہ وارانہ آگ میں جلانے کے لیے پاکستان کی اصلی دشمن نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا خود مختار فورس کے کمانڈر اسکری رزازہدی کے سکاوٹ والد سید ازر رزازہدی کو بھی دہشتگردوں نے بے رہم گولیوں سے بھون ڈالا تھا لیکن دشمن کے بارود کی بھو نسلوں میں سفر کرتی محبت و اخوت کی خوشبو کو مٹانے میں ناکام ہو گئی دشمنوں کے دیئے انگنت زخموں سے چور کراچی کے دردوں کو مختار فورس کے جوان وحدت و اخوت کے جذبے سے سمیٹھتے نظر آتے ہیں کس قدر خوبصورت ہیں یہ مناظر کہ مختار فورس کے یہ رضاکار امام بارگاہوں عزا خانوں کے ساتھ ساتھ دیوبندی بریلوی اور سلفی مساجد میں بھی سپرے کرنے میں پیش پیش ہیں اور ان مساجد کے منتظمین ان کے لیے دیدہ و دل فرش کیے ہوئے ہیں سندھ سادکاں کا دار الخلافہ کراچی جو ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی مذاہب کی رواداری کا سمبل تھا اسے بدنظروں کی ایسی نظر لگی کہ وہی عروس البلاد تنگ نظری اور انتہا پسندی کی اماجگاہ کے طور پر پیش کیا جانے لگا جس میں سرحد پار کے میڈیا نے نمائی ترین کردار ادا کیا اسی کراچی میں اپنے قائد آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی تصویریں سینے پر سجائے مختار فورس کے رضاکار کبھی ہنومان مندر کبھی شیرہ وطی ماتا کبھی عوامی چرچ کبھی گردوارہ کے بامو در پر انسانیت دشمن جرسومے کی پناہ گاؤں کو عدویات سے تباہ کرتے نظر آتے ہیں تو دشمن کا پروپیگنڈا بھی کرچی کرچی ہوتا نظر آتا ہے مختار فورس کے وہ رضاکار جو ملاد اور عزداری کے جلوسوں کے اطراف میں امن دشمنوں کے سامنے سینہ سپر نظر آتے تھے انہوں نے کوویڈ نائنٹین کی وباہ میں بھی اپنی روش نہ چھوڑی فرق کتنا ہے کہ پہلے یہ دشمن کو روکنے کے لیے استادہ رہتے تھے آج یہ جھپٹ جھپٹ کر انسانیت دشمن وائرس کو کچل رہے ہیں یہ مختار فورس کے جوان ہیں تو ابراہیم سکاؤٹس کے اطاعت خالق اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار جیالے بھی کسی سے کم نہیں دور دراز دھیات دشوار گزار علاقوں میں امداد کے تھیلے اٹھائے غریبوں ناداروں کے گھروں پر دستک دے کر ان کے درد کا درما کرتے یہ فرزندان قوم کسی بھی عرض وطن کا انمول اساسہ ہیں اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر لاگ ڈاؤن سے متاثرہ غریبوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیرنے والے ابراہیم سکاؤٹس خانوادہ رسالت کے پیغام امن و محبت کے سفیر ہیں جو نگر نگر خدمت خلق کی شجرکاری کر رہے ہیں مختار فورس اور ابراہیم سکاؤٹس کے یہ رضاکار ایک امید ہیں ایک روشنی ہیں ایک خوشبو ہیں ایک باد سباہ ہیں جنہیں کسی ستائش یا سلے کی آرزو ہے نہ پروا ان کا مطمع نظر فقط اور فقط اللہ نبی اور معصومین علیہ السلام کی خوشنودی ہے اور ان کا سرمایہ ان کے کلندر قائد آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی دعائیں ہیں کریم اللہ ان سرفروشوں کی جوانیاں شہزاد علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کے صدق سلامت رکھے دنیا کے دکھ اور خوف سمیٹنے والے ان جوانوں کے قریب سے بھی غم حسین کے سوا کوئی غم نہ گزرے آمین سم آمین جس قوم اور وطن کے پاس مختار فورس اور ابراہیم سکاؤٹس کے رضاکاروں جیسے سچے موتی ہوں ان کی فصلے گل پر کبھی زوال نہیں آسکتا ان سرفروشوں اور جیالوں کا عمل یہ پکار رہا ہے کہ اے وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں کتنے روشن ہیں دیئے تیرے شبستانوں میں چاندنی بوئیں گے جھلسے ہوئے میدانوں میں اے وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں ہم تجھے آگ کا دریاء نہیں بننے دیں گے ظلم و نفرت کا تماشا نہیں بننے دیں گے تجھ کو پا لیں گے محبت کے گلستانوں میں اے وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں موسیقی